اسلام علیکم ایفری مین گوڈ مارننگ آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایک اور بھی لوگ میں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کبھی کبھی میرا صبح صبح ناشتہ کرنے کو بہت دل کرتا ہے تو اسپیشل ہی ہم ناشتہ کرنے جا رہے ہیں نہاری کا اور آپ کو دکھاتے ہیں تو نہاری کھانے سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ پہلے پی لی جائے مٹھی لسی تو فرینڈز بہت ہی مزیدار قسم کی مٹھی لسی تھی جو ہمارے علاقے سے ہی ملتی ہے خالص تہی کی اور لائٹ سا میٹھا اور ساتھ میں تھنڈی تھی اور مجھے بہت مزیدار تھی لسی بھی نیکی بعد ہم نے کہا اب چلتے ہیں نہاری ہاؤس لے جناب ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت وارس نہاری ہاؤس جو ہے اردو بزار میں ان کی پرانچ تو فرینڈز ہم نہاری کھانے لگیں آج ہم کھانے آئے ہیں وارس نہاری اور میں جناب وارس نہاری جو ہے لوگ پہلے میں پسٹ ٹائم ٹیسٹ کرنے لگوں انڈر چلتے ہیں دیکھتے ہیں مرزہ بردس اے سی حال تو ان دن آپ مجھے عبد الرحمان نے بولا تھا کہ وارس نہاری ہاؤس کھائیں اور ابھی ہم نے اوڈرڈے آتی ہے ٹیسٹ اپنے اہر آپ کے ساتھ یہ وہ ذرا سستا کام تھا وارس نہاری کھانے لگے ہیں تو ہاف پلٹ جو ہے ان کی آٹھ سو کی ہے بس یہ ہے کہ ذائقہ بھی ہونا چاہیے اور کونٹیٹی بھی ہونا چاہیے ابھی ہماری جو ہے وہ نہاری آنے میں لگیا ہے جیس سے آتی ہے تو آپ کھانے لگے ہیں تو لیں جناب ہم آپ کو نہاری کی فرسٹ لک دکھا رہے ہیں اور بہت ہی مزیدار قسم کی لک تھی سات گرما گرم خمیری روٹیاں تھی اور یقین مانیں صرف لک کی نہیں جب میں نے اس کو ٹیسٹ کیا تو ٹیسٹ بھی اس کا بہت مزیدار تھا گوشت دو تھا وہ بالکل گلاوہ تھا اور انتہائی گرم اوپر جب ہم نے لیمن نے چوڑ کے ساتھ ادرک کی اور ہری مرچوں کی ٹاپنگ کی ہے اور پھر جب پہلا نوالہ توڑا ہے توڑنے کے بعد فرنڈ جب میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے تو یقین مانیں یہ گرم گرم خمیری روٹی کے ساتھ جب گرم گرم نہاری آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کے دل کی آواز ہوتی ہے کہ سبحان اللہ تو جناب فرسٹ نوالہ جو ہے وہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ کے لیے ہائلی ریکومنٹ ہے کے نہیں اور میں تو ویسے یہی کہتا ہوں کہ ہائلی ریکومنٹ ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں پہلا نوالہ جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو جناب یہ لیں اتنی مزیدار اور اتنی لذیذ اور اس موقع پر میں ایس ویجویل کہتا ہوتا ہوں سبحان اللہ فرنس میار ہے اور مزا ہے مجھے تو دکھاؤ فرنس میار ہے ان کا اور مزا ہے یقین مائی ہے ابھی کھانے کے پیری میں واقعی ہم میں یہ ہی کھالوں یہ آپ کو پتہ ہے جب کھانا میرے سامنے آجل چکھن میں ہے کچھ نہیں کرتا بات رہو خاصل دوستو لہوری ہو پندہ وہ ایسے کھانوں پر شو گیاں ہو ہو نہیں ستتا پکنا کو مزا ہے فرنس ٹیسٹ واس ویری ٹیسٹی اینڈ کمال ہے ابھی ہم میں دوسری دفا مو بائی گا ہم نے نگو نہیں چاہیں گے ہم فرنس فوڈ لورز آپ کے لئے بسٹ کوائنٹ ہے جتنے بھی فوڈ لورز ہیں ان کے لئے بسٹ پلیس ہیں یہ نام بیٹھو فرنڈز کو چھت سا پہلے صبح کا آغاز میوز پیپر سوڑا کیا دن تھا کہ دن کا آغاز میوز پیپر سوڑا یہاں بھی دیکھیں کتنی میوز لکھوئے دلچسپ ہوا عجیب معلومات تو روسی صدر بھی جو ہے اس نے روسی صدر جو ہے وہ پہنچ لے گاڑی میں سوار ہو گی تشمیلیوں کی ہے غزہ حماس کا روسی ہوئی ہے تو بڑا اچھا ہوتا تھا پہلے بک ہوتی تھی اب فیس بک ہے بہلے ٹیلیگرام ہوتا تھا بھی انسٹرگرام میں پس جدید ہو گیا دون پہ چا تو یہ بڑا اچھا ہے انہوں نے ٹیبل پہ نیوز پہ پڑے کھار اور یہ ہے اسے ٹارہ مہین کا مطلب کال کا ہے یہ ایک اچھی چیز ہے سان کو پڑھنا چاہنا ہے میں نے کپڑے چینج کر لی ہے اور ناشتہ کرنے کے بعد میں تھوڑا بیزی تھا اس کے بعد فری ہوتے ساتھی میں ریڈی ہو چکا ہوں اور اب میں جا رہا ہوں فیصلہ بات اور میری رائیڈ آ چکی ہے بہر رات میں کھڑا ہے تو چلتے ہیں سو بھائی جان اس باس میں بیٹھا اور پیچھے سے بھائی بھی دیکھ رہا تھا اچھا باس میں بیٹھا اور پتا چلا باس میں اسی کوئی نہیں ہے خیر پھر بھی تین چار گھنٹے سفر کرنے کے بعد میں پہنچ گیا فیصلہ بات اور پھر اتر کے میں رکشے میں بیٹھا رکشے والے کو کہا جدے سے مجھے گھر پہنچا ہے اور دیکھیں سو فرنڈز فائنلی میں فیصلہ بات پہنچ چکا ہوں اور یقین مانے آج میں بس میں اتنا زیادہ تھا گیا تھا ایک توس سیٹ کنفرٹیبل نہیں تھی دوسرا بس کا اے سی نہیں چل رہا تھا نہیں تو نورملی میں کیا کرتا ہوں بس میں بیٹھتے ساتھ ہی سو جاتا ہوں تو آج میں اتنا سو نہیں پایا اور ابھی پہنچو گھر اور بھوک بھی بہت زیادہ لگتی ہے اور یقین مانے بیٹھ پہ لیٹ کے بہت زیادہ سکون ملے تو دیکھتے ہیں کہ کھانے کیلئے یہ ہے جب آپ دوسرے شہر آئیں اور آپ کو لگی ہو بھوک تو آپ کے سامنے آجائے مجھے دار قسم کا کھانا تو پھر کیا بات ہے واہ واہ سبحاناللہ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں شکریہ